اسلام علیکم میں ہوں زشان آپ دیکھ رہے ہیں آٹوموٹیو اردو یوٹیوب چینل پیار دوستو پاکستانی مارکیٹ ہمیشہ سے ہی ہیچ بیک گاڑیوں کے لیے پہتر ٹھہری ہے یہی وجہ ہے کہ جب بھی کسی بھی ہیچ بیک گاڑی کو پاکستانی مارکیٹ میں لانچ کیا جانے کی بات ہوتی ہے تو لوگ شدت سے اس گاڑی کا انتظار کرتے ہیں اسی طرح سے پرنس پرل بھی ہیچ بیک سیکشن میں ایک ایسی گاڑی ہے جسے کئی بار پاکستانی روڈز پر دیکھا گیا ہے مختلف ویڈیوز اور تبصروں میں اس گاڑی پر بات کی گئی ہے اور لوگ کافی عرصے سے اس گاڑی کے انتظار میں تھے گزشتہ روز ریگل آٹوموبیلز نے اس گاڑی کو باقاعدہ طور پر پاکستانی مارکیٹ میں لانچ کر دیا ہے فلیٹیز ہوتل لاہور میں منقد ایک تقریب میں اس گاڑی کی رونمائی کی گئی جہاں پر گورنر پنجاب چودری سرور اس تقریب کے مہمان خصوصی تھے روان برس میں لانچ کیے جانے والی یہ کوئی بھی پہلی گاڑی ہے پرنس پرل کو دس لاکھ انچاس ہزار روپے کے عوض بارکیٹ میں پیش کیا گیا ہے اور اس گاڑی کی بکنگ کی ابتدا یکم فروری دو ہزار بیس سے ہوگی کوئی بھی شخص اس گاڑی کو تین لاکھ پچاس ہزار روپے کی ابتدائی رقم کے عوض بک کر سکتا ہے پہلے مرحلے میں اس گاڑی کا صرف مینویل ویرینٹ ہی لانچ کیا گیا ہے جبکہ کمپنی کے مطابق آنے والے وقتوں میں اس گاڑی کا آٹومیٹک ویرینٹ بھی لانچ کیا جائے گا سال دو ہزار بیس میں لانچ ہونے والی اس پہلی ہیچ بیک گاڑی میں آٹھ سو سی سی کیا نیچرل ایسپیریٹرڈ انجن استعمال کیا گیا ہے جو کہ فور سپیڈ مینویل ٹرانسمیشن کے ساتھ چالیس ایچ پی کی پاور پیدا کرتا ہے ریگل آٹوموبیل اس گاڑی کو ساتھ مختلف کلرز میں پیش کرتا ہے جن میں نوبل وائٹ، سلور، ڈارک براؤن، ریو ٹومیٹو، ہارورڈ بلو، ایکوہ گرین اور بیج کلرز شامل ہیں کمپنی اپنی اس گاڑی پر تین سال یا پھر ساٹھ ہزار کلومیٹر کی ورنٹی پیش کرتی ہے ریگل آٹوموبیل کی طرف سے پیش کی گئی یہ گاڑی ملک بھر میں تقریباً چودہ شہروں میں بیس کے قریب ڈیلرشپ پر دستیاب ہوگی اس گاڑی کی اگر سپیسیفکیشنز کی بات کریں تو اس بارے میں آپ جانتے ہوں گے دوسری طرف آپ کو یاد ہوگا کہ جب دو ہزار بیس کے لیے سزوکی نے اپنی گاڑیوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا تو وہاں پر کلٹس کی قیمت میں اضافہ نہیں کیا گیا تھا لیکن اب کی بار سزوکی نے کلٹس کی جو لائن اپ ہے اس کے دو ویرینٹ وی ایکسیل اور اے جی ایس میں نئے فیچرز کا اضافہ کیا ہے جس میں ایک آٹھ انچ کا ملٹی انفورٹینمنٹ ڈسپلی نسب کیا گیا ہے جس میں بلوٹوٹھ، آکزیلری، یو ایس بی، ریڈیو اور سکیرین میررنگ کی سہولت دستیاب ہوگی وہی پر کمپنی نے اپنے ان دونوں ویرینٹس کی قیمتوں میں تقریباً دس ہزار روپے کا اضافہ بھی کیا ہے اسی طرح سے پاکستان سٹوک ایکسچینج کو بھیجے گئے مراسلے کے مطابق سزوکی نے فروری میں تین دن کے لیے اپنے پلانٹ کو بند رکھنے کا اعلان کیا ہے اس سے پہلے جنوری میں سزوکی نے چار دن کے لیے پروڈکشن رکے رکھنے کا اعلان کیا تھا جہاں پر جنوری کے ہر منڈے کو کمپنی نے اپنے پلانٹ کو بند رکھا اسی طرح سے فروری میں بھی تین چار اور دس فروری کو کمپنی کو نون پروڈکشن ڈیرز کا سامنا ہوگا پروڈکشن میں کمی کی وجہ گاڑیوں کی فروخت کا نہ ہونا ہے امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو کہنے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے شکریہ